موسیقی کیا آج سے چودہ سو سال پہلے موبال یا میسج ہوتے تھے اگر ہاں تو ثبوت پیش کرے اگر نہیں تو بتاؤ یہ کس حدیث سے پڑھ آئے ہو کہ ایک میسج دس لوگوں کو سن کرنے سے جنت واجب ہوتی ہے یہ کہاں سے سن لیا کہ پندرہ لوگوں کو میسج بیجنے سے مراد پوری ہوتی ہے یہ کس کتاب سے پڑھ لیا کہ مہینے کی خبر دینے سے دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے جتنی تکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اتنی ہی جہالت زیادہ ہوتی جا رہی ہے آج کل لوگ روزہ نماز حج قرآن کو چوڑ کر میسج بیج کر جنت واجب کروا رہے ہیں اور دوزخ کی آگ حرام کروا رہے ہیں کبھی گروں میں پرچہ بیج لیتے ہیں کہ یہ پرچہ دس گروں میں فٹوکاپی کر کے بجوا دو آپ کو بہت بڑی خوشی ملے گی اگر نہ کیا تو ہم ملے گا تو کبھی گروں میں چینی واری روٹی بجوا کر کہتے ہیں اس کو دو کرو ایک خود رکھو ایک آگے بیج دو آپ کی مشکلیں دور ہوں گی یا میرے خدا کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جہالت کی انتہاز سے بیو آگے گزر گئے ہیں کیا فرشتے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے جاؤ جنت میں آپ سب سے زیادہ میسج بیج دیتے تھے اور مہینے کی خوشحبری دیتے تھے کیا قبر میں سامپ اور بچو کے سامنے آپ کے میسج دیوار بن کر کڑے ہوں گے آپ سے مدبانہ گزارش ہے جس گناہ کو آپ کر رہے ہو اس کو آگے نہ بیجو پاکستان میں ایک یا دو نہیں بلکہ ہزاروں قادیانی موجود ہیں جن کو ہم روز آس پاس دیکھتے ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے چہروں پر مسلمانوں کا عکس لگا رکھا ہے یہ سب قادیانیوں کی چالے ہیں جو روز بروز مسلمانوں کو ایسی جوٹی باتوں سے الجاتے رہتے ہیں مگر آپ تو پڑے لکھے ہو کیا آپ نے اسلامیات کی کتابیں نہیں پڑی کیا آپ نے کبھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑا کیا آپ نے کبھی کوئی حدیث پڑی یا سنی نہیں جو آپ قادیانیوں کے بہکاوے میں آ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ڈال کر میسج آگے سن کرنے والا قادیانی کا سب سے بڑا ہتیار بڑی تیزی سے سبر کر رہا ہے جس کا نشانہ 80% پاکستانی مسلمان بن چکے ہیں اگر سن نہ کروگے تو پاک ہستی کی قسم کا سوال ہے اگر سن کر دوگے تو گناہ کبیرہ کا حصہ بن جاؤگے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کوئی جوٹی بات پیلانا گناہ کبیرہ ہے اور بے شک اس میسج کو وہی دیکھ کر ڈیلیٹ کر دو مگر گناہ جاریہ کا حصہ نہ بنو اگر جنت واجب کروانے کا سچ میں شوک ہے تو پانچ وقت کی نماز اس کا آسان حل ہے اور قرآن پاک جنت میں پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے اللہ پاک دنیا کے سبی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ قادیانیوں کے بہکاوے میں نہ آسکے آمین سمہ آمین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم